مولا کے پاس ماملہ گیا کہا یہ ماملہ ہوا ہے تین دن ہو گئے ہیں تفقق زنجیر گرتی ہے لیتے ہیں میں میں لیتا ہوں مجھ سے لے لی جاتی ہے کہ نہیں یہ تیری نہیں ہے بلکہ روزے کی چیز ہے سید مرتضی توجہ 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 جہاں پر مولا کائنات اپنے مجھتہت سے جو پیار کرتے ہیں وہی پیار ملت کے معاشرے کے کام سر سے بھی کرتے ہیں فرمایا جب سید مرتضی کے پاس ماملہ گیا تو سید مرتضی نے کہا شریح حکم یہ بنتا ہے کہ زنجیر تمہیں نہ بھی جائے زنجیر تمہیں تو بے شک کہتا رہے کہ میں مانگتا ہوں گرتی ہے اس وقت یہ وہ ساری بات ہیں لیکن شریح طور پر ہم دینے کے جواز نہیں رکھتے نہیں دے سکتے یہ روزے کی چیز ہے روزے کی وقت ہے اس میں واپس کر دی گئے توجہ عزیزہ میں گرہ بس نتیجہ ہے سید مرتضی یہ کہہ کر اس ملنگ علی کو بھیج دیا انہیں بھیج دیا رات کو عالم خواب میں جناب سیدہ تائرہ تشریح لائیں کس کے خواب میں سید مرتضی کے خواب میں اور سید مرتضی کو آگے کہتی ہے بیٹا عزیزہ توجہ ہو میں خدا کی قسم وقت نہیں ہے اور میں آگے یہاں سے آگے نہ آگے کی طرف جا سکتا ہوں نہ رکھ سکتا ہوں وقت کا احساس بھی ہے لیکن اگر سیدہ کسی کو بیٹا کہے تو وہ کس مقام پر پھائز ہوگا بھئی اگر سیدہ کسی کی تعلیم کی سفارش کرے انہیں پڑھاؤ پھر بیٹا کہے خواب میں آکے تو کس مقام پر کہاں بیٹا جانتے ہو کہ معاشروں میں کچھ امارے دیوانے بھی ہوتے ہیں کچھ امارے ایسے محیبت چاہنے والے بھی ہوتے ہیں یہ جو سنجیر ٹوٹ رہی ہے یہ اتفاقیہ عمر نہیں ہے بلکہ ہم آل محمد اس بلنگ کو دے رہے ہیں لہٰذا بیٹا کل اس بلنگ کو رازی کر دینا وہ سنجیر بھی دے دینا اور اس کو رازی بھی کر دینا دو جملے کہے یہ سنجیر بھی دے دینا اور اس میں دکھی ہوا ہے وہ شرمیتہ ہوا ہے وہ دو تین دن سے آ رہا ہے اسے رازی بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ سنجیر بھی اسے سید مرتضی جاگے بیدار ہوئے بیدار ہو کر فورا جو ہے وہ جستجور میں نکل پڑے فورا اٹھے انہوں نے کہا یہ معاملہ بھی یہ تھا میں نے فتوہ بھی یہ دیا اور یہ کوئی اتفاقی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت میں مجھے حکم ہو رہا ہے کہ یہ کروں اب اس شخص کو دھونڈنے کے لیے نکلے بھائی توہ جو بس نتیجہ اس شخص کو دھونڈنے کے لیے نکلے ادھر اس شخص کو بھی رات میں سیدہ تائرہ خواب میں آئی سلام اس شخص کو ابھی خواب میں سیدہ تائرہ آئیں اور آکے کہا کہ اے ملن اے ہمارے محیب کل ہمارا بیٹا تمہارے پاس آئے گا تم راضی ہو جانا تمہیں وہ زنجیر عطا کرے گا تم راضی ہو جانا عزیزان اگرامی ادھر سید مرتضی اٹھے اٹھ کے چلے اس کو دھونڈنے کے لیے اور دھونڈتے دھونڈتے آخر کار اس کو دھونڈ لیا وہ زنجیر بھی سونے کے عطا کیے اور کہا کہ بتاؤ کس طرح سے راضی ہو گئے اللہ اکمر بتاؤ کس طرح مجھ سے راضی ہو گئے عزیزان اگرامی وہ ملنگ علی کہتا ہے اتنا معرفت والا ہوتا ہے ملنگ علی وہ کہتا ہے کہ جس ہستی نے تمہیں میرے پاس بیجا ہے نا وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں لہذا میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں کچھ رقم کا مطالبہ کیا وہ رقم لی لہذا عزیزوں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ان براجے سے دور نہ ہونا اپنے ان مجھتہدین سے دور نہ ہونا خدا کی قسم یہ نائبین امام ہیں ان کے در سے اب تمہیں امام قدر ملے گا ان کے در سے تمہیں امام قدر ملے گا ان کے پاس جانے سے تمہیں علم ملے گا ان کے پاس جانے سے تمہیں سوچ اور فکر ملے گی ان کے پاس جانے سے تمہارا زمین زندہ ہوگا کے پاس جانے سے تمہارا زمین زندہ ہوگا عزیز آنِ ارامی آج شمدِ آشور ہے آج کربلا والوں کی آخری رات ہے آج آزاداروں اتنی مشکل ترین رات ہے کہ کربلا میں خدا کی قسم حسین نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا حجرکم اللہ آزاداران سید شہدہ لگتار آپ تھکے ہوئے ہیں مجھے اندازہ ہے میرے برادران میرے دوستان میں سب کو جانتا ہوں کبھی ایک جگہ پہ جا کے مجلس سے آزا کبھی دوسری جگہ پہ مجلس سے آزا ہر جگہ پر گریہ اوزاری ہر جگہ پر مسائب خانی لیکن آزاداروں آپ میں سے ہر کسی کو پتا ہے نا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے حرم آئے ہیں ان کو پتا ہے ہماری خواتین کو پتا ہے کہ کل بس محرم کا دن ہے میرا بھائی جلوس کا شرکت کرے گا میرا شوہر جلوس میں شرکت کرے گا میرا بیٹا جلوس میں شرکت کرے گا شام کو زندہ و سلامت میرے پاس آ جائے گا لیکن کربلا میں یہ رات ایسی تھی عربی بھی جانتی تھی کل میرا بھائی زندہ نہیں رہے گا عجر اکمالاللہ عجر اکمالاللہ زداروں بہت روئیں گے یہ رونے کی رات ہے یہ گریہ کی رات ہے یہ پرسہ دینے کی رات ہے بس آزاداروں ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہے کہ ہم کل جلوس سے آزاب شرکت کریں گے شام کو واری تکاوتے دور ہو جائے گی شام کو ہم گروہ میں جا کے سو جائے گے لیکن آئے کربلا آئے حسین کی بہنے کل ان کے بھائی مارے جائے گے شام کو ان کو قید کر لیا جائے گا عجر اکمالاللہ عجر اکمالاللہ آزاداروں میں نے آج آپ کی خدمت میں حسین کے سب سے پڑے مجاہد کا تذکرہ کرنا ہے جو سن میں سب سے چھوٹا تھا لیکن مارکہ کربلا میں سب سے پڑا تھا جسے علی اسگر کہتے ہیں آئے میرے مولا کا چھے بہینے کا اسگر آئے علی اسگر دیکھئے کربلا میں زندہ رہنا بہت مشکل تھا مر جانا آسان تھا زندہ رہ جانا اور مشکل تھا پیاس کی شندت تھی آزاداروں حسین نے سب سے آخر میں جو انتغاب کیا ہوا علی اسگر قدار وہ جب میرے مولا نے حل من ناصر جن سرنا کی صدا بلند کینا تو ایک منطبہ خیموں سے کہران پپا ہوا خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوئی حسین خیمے کے اندر پہنچے درے خیمہ پہ پہنچ کے کہتے بہن سینب ابھی میں زندہ ہوں یہ رونے کی کیسی صدا ہے فرمایا بھئیہ حسین جب سے آپ نے سلاسہ کیا ہے علی اسگر چھولے میں نہیں رکھتا علی اسگر نے چھولے سے قد کو گنا پیا اے خدا یا حسین سے پڑھ کر علی اسگر کی ذرا کو کون چاہنے گا کہا ان بھی دیئے بہن میرے اسگر کو مجھے دی دیئے حسین کہوانے کے قریب کے علی اسگر کو بلایا عزادہ رو پھلک کر بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں پہ آگیا عزادہ رو جب ہاتھوں پہ آیا میں ایک مرتبہ علی اسگر اپنی سوا میں کہہ رہے تھے کہنا چاہتے تھے اپنے بابا سے بابا مجھ پر اتنی تو مہربانی کیجئے سب میدان میں چل کے گئے میں چلنے کے قابل نہیں ہوں بابا مجھے اٹھا کے لے جائے عجر قول اللہ عزادہ رو خدا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رولائے بس عزادہ رو میں نے آپ کی زندوں کو تمام کر دیا جی پھر کے گریہ کرے روائے علی اسگر بار میری مائے میں نے جو مجلس پہ آتی ہے یہ چنے مہینے کے بچے یا اس سے توڑے پڑے بچے ہو تو جب کانسے قواتین مجلس پہ آتی ہے تو ساتھ بچوں کے لیے فیقن لے گی آتی ہے ساتھ دودھ لے گی آتی ہے میرا بچہ مجلس پہ بھوکا نہ رہ جائے میرا بچہ پیاسا نہ رہ جائے آئے کربلا میرا باب آئے جس کے بچے کے پاس تین دن سے پانی بھی لائی تھا عجرکمالاللہ عزادہ رو آپ جانتے ہونا مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں کہ اگر بچے کو پیاس لگی ہو تو اس کو کوئی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مائیں اپنی انگلی دھگو کے پانی میں اس کے موں میں دے تو بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے لیکن رباب کے پاس اترا پانی بھی نہیں عجرکمالاللہ عزادہ رو بس حسین نے حسین نے علی اصغر کو لیا رباب ترے خیمہ پر کھڑی ہو گئی جب حسین نے کچھا رہے تھے لے بچے کو ایک مرتبہ رباب نے حسین سے کہا آقا مجھے دیجئے میں آخری مرتبہ اپنے علی اصغر کو دیکھ لوں عجرکمالاللہ عریب النوا میں اپنے بیٹے کو بچے کو دیکھ لوں حسین نے کہا رباب خسلا کرو یہ بچہ لگنے کے لیے نہیں جا رہا یہ بچہ لگنے کے لیے نہیں جا رہا رباب کہتی ہے مولا جو بھی صبح سے گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا پتہ نہیں میرا بچہ واپس آئے گا یا نہیں ایک مرتبہ مجھے دیجئے حسین کہتے ہیں رباب صبحوں سے جو گئے تھے اپنے قطبوں سے چل کے گئے تھے یہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے شاید اسے تشمن کچھ نے کہے لیکن عزادارو ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کے چلے حسین میدان میں بس وقت نہیں ہے پورا مصحب نہیں پھولنا ہے عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو حجت تمام خیرو عشقیہ سے پانی طلب کرو عزادارو ایک مرتبہ رباب کے پھول نے رباب کے چاند نے اپنی خوش کے سبان اپنی لبوں پہ ہلائی آلہ داش آلہ داش کی صلاح بلد ہوئی عزادارو اصغر کا ایسا کرنا تھا یہ نیدی پھوج میں ارکراب پپا ہو گیا مو چھپا کے لاسالمونے لگے رب العصاد بلہون کھولا تجبہ لانت کرے کہتا ہے حرملا اکتا کلام الحسین حسین کے کلام کو کتا کر دے بس آلہ دارو اس حرملا بلہون نے تیر کا نشانہ لیا ایک مرتبہ ہاتھ کام گیا تیر چھٹ گیا تیر مرتبہ اس سے نشانہ لیا تیر نہیں چلا سکا عمر الساد کہتا ہے حرملا تو تو بہت بڑا تیر نشان ہے تیر باز ہے یہ کیا کرتا ہے تیر کیوں نہیں چلا رہا حرملا بلہون کہتا ہے جب میں تیر چلا دے کہ رابہ کرتا ہوں ایک سیاپر کے علی کا تو لانے پیر ہے کہتا ہے حرملا اپنے تیر کو بھی دے علی اسکار کا بھی دے اپنے تیر چلا دیا علی اسکار کا تیر چھٹ گیا من کے لبوں کا بچہ پر بابا کے آتوں پر اللہ اللہ وَاِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِونَ عَجْرُكُمَلَ اللَّ اپنے تیر کیا جاتا ہے علی اسکار دے علی اسکار حرملا بصورت علی اسکار عَجْرُكَمْلَ آئے سہِل نے قبر اسگر بنا دی آئے سہِل خدیکہ پرش زنبقام سے قبر بنا رہے تھے اب اس ہےڑ بیٹھ کے سوچ رہے میں اس شام سے بچے کو قبر کے اندر کیسے رکھو حرملا بھائی سے سیاپر کے علی خاتور حرملا بھائیس امال پرائے ہوئے اسیب اسکار کو میرے آمال پرائے امال پرائے ہوئے یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین و مومنات کے تمام مسائل پریشانی و مسئلتوں تقلیفوں کو دور فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے امام قوم سے راضی و خوشنود فرما یا اللہ جتنے سائیبان مومنین مومنات حاضرین یا حاضر مولان کے ذہنوں میں دلوں میں جو جو نیر دعائیں حاجات تمنہ ہیں انہیں پورا فرما یا اللہ یا اللہ کربلا والوں کی صیرت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری صدقاری کو اپنے باردہ شرف قبولیت عطا فرما ہمارے ہر عمل کو رہدگاری سے نحفوظ فرما ہمارے دنوں سے گینہ و عمبغز و حسد کو برطرف فرما یا اللہ عضرت عیت الوظم زکی کو رہائی عطا فرما یا اللہ علماء فقاء مراجعین کی زندگی اندر آس فرما یا اللہ ان کا سائرہ امارے سروں پر قائم و دائم فرما امریکہ برطانیہ اسرائیل سعود و آل سعود کو ذریل و خوار نست و نابود فرما یا اللہ اچھکی شب عشور کا واسطہ یا اللہ اس قیامت خیز رات کا واسطہ ہم سب کو ہمارے جوانوں کو نماز باجماعت کا پابند بنا یا اللہ نماز یومیہ کا پابند بنا یا اللہ جتنے بھی افرائض اور واجبات ہم پہ آئے دیں ہمیں ادا کرنے کی توفیقات عطا فرما یا اللہ یا اللہ ان مجالس میں جتنے بھی عباب جتنے بھی سائبان ہمارے انتظامیہ کے نوجوانان مختلف جگہوں پہ ہمارے یمات انداران مزدوں میں کربالا جو جلو سے عذا کائناقات کرتے ہیں مجالس منقبات نواخانی مرسیہ خانی جتنے بھی یہ کی گئی پروردگارہ سب کو بہتری ناجر اتا فرما شرف قبولیت ادا فرما اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے یہاں پر محرم الحرام میں سکورٹی کے فرائز سر انجام دیتے رہے یا جتنے حباب نے ارتماع سے لوگوں کے لئے کہا مالا سب کو بہتری ناجر اتا فرما سب کے رزق میں غصت و فرقت پیدا فرما شہدہ کی درجات بلند فرما اس امام برگاہ کو اور ہمارے تمام اسلامی براکس کو آباد و شاد فرما مرغومین کی بخشش فرما اس کے پانی ہوانی لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ہمیں اور ہمارے مرغومین کرو زماشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بے حق زہرہ بے نور زہرہ بے شرح زہرہ وابیہا وبالیہا وبنیہا وصر مستودے فیہا بے رحمتی کا یار حب اللہ حبی